موسیقی ستوڈیٹس اجاز بائیو اکیڈمی اجاز بائیو اکیڈمی کی طرف سے بالے جی کے لیکچر سیریز میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا ہومیوس ٹیسیز چونکہ ہمارا ٹاپک ہمارا کنسان ہوتا ہے ٹاپک سے ہم ٹاپک آپ کو اچھی طریقے تیار کر کے دے سکے تو ہر بک سے ہم یہ کور کار رہے ہوتے ہیں اگر بیٹھے والے جی کو سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکے تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک اور ہمارا آج کا ٹاپک ہومیوس ٹیسیز سے سٹارٹ کریں گے ہومیوس ٹیسیز تو جو ہومیوس ٹیسیز ورڈ ہے یہ ٹپکلی ہم کہتے ہیں کہ ہومیوس ٹیسیز کے اگر ڈیفینیشن کریں گے اس ورڈ کی یا اس فینومنہ کی تو یہ وہ پراسس ہے جس میں انٹرنل انوارمنٹ آف دہ آرگینزم کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کوئی ایک آرگینزم ہے تو آرگینزم فار ایزم پل یہ کوئی ایک آرگینزم ہے تو اس آرگینزم کے جو انٹرنل جتنا بھی انوارمنٹ ہوگا یہ چینڈ ہوتا ہے جبکہ جو تو اس کا ایک سٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے یہ ایک سٹرنل انوارمنٹ کیا ہوگا یہ اس کا چینج ہوتا ہے اور ایک سٹرنل انوارمنٹ آپ کو پتہ ہے جسھ دع ensem donner tab آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو اٹم ی aynı nossas انوارمنٹ ہے ہر ایڈیں justamente کا جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے وہ اس کا اٹم یا ہی ہوتا ہے اگر وہ سائل میں رائے 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 تو سوائل اٹم یا ہوتا ہے سیم جو جبکہ باڈی کے اندر کا انوارمنٹ کیا ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کو ہم انٹرنل انوارمنٹ کہتے ہیں اور یہ جو انٹرنل انوارمنٹ ہے اسی کی بیش میں ہم کہتے ہیں کہ ہومیو سٹیس is the process or is the phenomena is the phenomena in which is the phenomena in which internal انوارمنٹ of the body is protected protected from the harm of external اور انوارمنٹ انوارمنٹ of particular factor or environment but it is the regulation of factors to make the to protect the internal environment from the harm of external environment. ٹھیک ہے تو protection regulation of factors ہے maintenance of factors نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت basic concept ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسی کی بیس میں ہم جلتے ہیں ہم اسی کو تھوڑا سا الوگریٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم کچھ terminologies جو ہے وہ ساتھ ساتھ discuss کرتے جائیں گے. سب سے پہلا ہمیں terminal g میں آتا ہے term میں آتا ہے stimulus ٹھیک ہے تو stimulus کیا ہے stimulus anything which can produce a change anything which can produce a change that is called stimulus anything which can produce a change for example for example کیا light 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 لگتی ہے آنکھوں پر تو آنکھیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں آنکھیں اچانک ہم بل کر لیتے ہیں change produce ہو جاتا ہے ہمارے آنکھوں میں تو یہ جو light ہے یہ کیا تھا یہ stimulus ہے ٹھیک ہے اسی طرح پانی ہے ہمیں اچانک پانی سردیوں میں تھنڈا لگ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اچانک پانی ہے کہ stimulus جو ہمارے باڈی کے اوپر لگا تو ہمیں تھنڈا لگا ہمارے سکن نے اس کو فیل کیا ہمارے سکن میں چینجز پروڈیس ہوئی اور وہ تھنڈا لگا ٹھیک ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گرمی گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں سورج ہے سورج سے تپش آ رہی ہوتا ہے وہ جو ہیٹ ہے یا سورج ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لئے grapple پانییں چینجز پروڈیوسار saw اچھ اور ہمارے اینکی سے پانی آنے لگتے ہیں ہمارے Авٹان آنکھ پڑڈیوسارا آنکھ رڈ die اس کو اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ سکنئے میں ہمارےالنہائے اچھے کیرے ایک terminator ایک کھدے گا اورگینزم ٹھیک ہے یہ کوئی اورگینزم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے it could be a particle کوئی particle بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے it could be a cell فار اگزمپل کوئی سل ہے کارسینوجینک سل ہے کینسیرس سل ہے ٹھیک ہے کینسر کاؤز کرنے والا سل ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی ایک جگہ بنائے تو اس کے بعد اس نے پوری بارڈی کو جو ہے وہ کیا کر دیئے سٹیمولیٹ کر دیئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سٹیمولیس کہیں گے آچھا فار اگزمپل یہاں پہ کوئی ایک جو ہے وہ سٹیمولیس آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوئی ایک سٹیمولیس تھا ٹھیک ہے اور اس سٹیمولیس کو ہم دیکھیں یہ کوئی ایک سٹیمولیس ہے اور یہ سٹیمولیس کیا کرتا ہے یہ سٹیمولیس جو ہے وہ آتا ہے وہ ایک چینج پروڈیوس کرتا ہے کسی ہمارے کسی ایک فیکٹر میں فار اگزمپل یہاں پہ ہم بنا لیتے کہ ہماری باڈی کا ہر چیز اپنے ایک بیلنس میں موجود ہوتی ہے اس کا اپنا ایک set point ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا word جو وہ بھی میں نے use کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک set point ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دوسرا word کیا use کر دیتے ہیں set point تو جو set point ہے set point what is set point a narrow range of factors in which their typical amount persist اور a narrow range of factors where the body can feel the optimum condition ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ set point a narrow range ہوتا ہے کسی بھی factor کی narrow range جس میں وہ persist کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے narrow range ہے ایک narrow range ہے for example کیا narrow range ہو سکتی ہے جو body کا temperature ہے وہ ہمارا ہوتا ہے 37 degree centigrade پہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو original set point ہے وہ کیا ہے 36.1 سے لے کے 37.8 degree centigrade تک اس کی ایک جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ range ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس range میں جو temperature ہوگا وہ اس کو آتا ہم کیا کہہ رہیں گے کہ temperature اپنے set point پہ ہے for example it is a bacteria ہے اور اس bacteria نے کیا کر لیا ہے اس bacteria نے آ کے ہمیں infect کیا ہے اور ہمارے body کے temperature کو جو کہ ایک set point پہ تھا اس temperature کو اس نے کیا کر دیا ہے اب fluctuate کر دیا ہے change کر دیا ہے تو اب اس کو اس نے کیا کر دیا ہے change کر دیا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کر دیا ہے اس کو change کر دیا تو یہ جو change ہوا set point سے وہ ہل گیا ہے ہمارے body کا temperature تھا وہ set point سے 37.8 کے بجائے وہ 38 پہ چلا گیا ہے تو تو ہوتا ہمارے جو یہ جو یہ جو sense تا ہے یہ جو temperature میں change آیا ہے یا کسی بھی فکر میں change آیا ہے تو اس کی لئے ایک اور component موجود ہوتا ہے جو اس کو sense کرتا ہے اس پورے mechanism میں کہ جو change کو sense کرنے کے لئے کچھ موجود ہوتے ہیں ہمارے body میں تو یہ کیا ہوں گے receptors ہوں گے ان کو ان کیا کہیں گے receptors کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہوں گے receptors تو receptor کیا ہوں گے receptors جو ہے receptor could be a cell receptor can be an organ receptor جو ہے وہ کوئی tissue بھی ہو سکتا ہے organ بھی ہو سکتا ہے as a whole organism بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو receptor کیا ہوں گے receptor جو ہے وہ receive کرتے ہیں that particular change from stem arrest ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ which receive receive the change ٹھیک ہے and send them to ٹھیک ہوں پہلے چھے receive بھی کریں گے نا receptor receive کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیجتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ بیجیں گے ان کو بیجتے ہیں receive to send them to control center کہاں پہ بیجیں گے control center بیجتے ہیں ٹھیک ہے control center میں بیجیں گے اب control center میں جب یہ اس کو بیجتے ہیں تو control center کیا ہو سکتا ہے جس طرح فائل زمپن یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ جو change تھا یہ produce ہوا اس کے بعد یہاں پہ آیا اس کو receive کیا کس نے receptor نے receive کیا ٹھیک ہے receptor نے receive کیا receptor نے receive کر کے کہاں پہ بیج دیا receptor نے ان کو بیج دیا control center میں بیج دیا ٹھیک ہے ایک term control center یا نہیں control center بیج دیا ٹھیک ہے تو control center control center کیا ہوتا ہے control center ہم لکھتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ساتھ define کرتے جائیں گے control center کو define کرتے ہیں control center کیا ہوتا ہے control center دو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ typically کیا ہوتا ہے human body کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ central nervous system ہوتا ہے اور central nervous system میں اگر ہم دیکھیں تو یا تو brain ہوگا ٹھیک ہے اور یا تو پھر یہ کیا ہوتا spinal cord ہوگا spinal cord ہوگا ٹھیک ہے control center تو control center کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے control center control center can be an organ or a cell ٹھیک ہے can be an organ can be an organ or a cell which will receive the stimulus from the receptor and process it to generate a response and process it to generate a response اس کو process کرے گا سمجھے گا کہ یہ ہے کیا اس کے بعد ایک response generate کرے گا کیا generate کرے گا response feedback generate کرے گا clear تو اس کو دوبارہ سے اس کو set point ملانے کے لیے regulation کے لیے response generate کرے گا تو تب ہم کہتے control center ہوگا clear control center کیا کرتے control center ان سے لے کے اور یہ کیا generate کرتے ہیں یہ generate کرتے ہیں response کس کو دے دیتے ہیں response ہی دے دیتے ہیں effector کس کو دے دیتے ہیں effector for example کیسا response response ہم دیتے ہیں دیکھیں receptor تھا receive کرنے کے بعد control center کو دیا brain brain response generate کیا response کس کی against generate کر دی ہے یہ generate کرتے ہیں for example اس نے کہا hypothalamus کس کو کہا hypothalamus hypothalamus جو کہ ہماری body کا thermostat ہے ہمارے body میں present ہوتا ہے اور یہ body temperature کو regulate کرتے ہیں تو hypothalamus جو ہے وہ کیا بن گیا ہمارے پر hypothalamus effector بن گیا hypothalamus کیا بنا effector بنا اور یا اب اسی hypothalamus نے response generate کر کے effector کیا ہو سکتے ہیں effector ہوتے ہیں یا effector gland ہوگے یا muscle دوں گے یا gland ہوگے یا muscle دوں گے ٹھیک ہے تو hypothalamus نے response generate کر کے effector کو دیا اور effector کیا ہو سکتے ہیں glands ٹھیک ہے یا یہ ہو سکتے ہیں muscle ٹھیک ہے تو 5 example hypothalamus تھا hypothalamus نے اس کو order دیا حکم glans کو کہ آپ اس طرح کی secretions کریں اس طرح کا hormone produce کریں جس سے ہماری body temperature 37.8 سے increase کر گیا تھا وہ دوبارہ اپنے set point پہ آ جائے بعد ہم کہہ رہے تھے effector کی اور effector کیا کرتے ہیں یہ response کو employ کرتے ہیں اور response کیا کرتے ہیں یہ response یہ effectors ہیں یہ اس کو دوبارہ اپنے set point پہ لائے رکھ لیتا ہے اور اسی طرح پورا ایک mentalism جو ہے وہ complete ہوتا ہے ایک cycle complete ہوتا ہے homeostasis کا تو اگر اس میں کیا ضرورت ہوگی اس میں chemical coordination اور nervous coordination typically involved ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کہا یا glad ہوگے یا مصد ہوگے تو یہ dependent ہوتے اس کے علاوہ ہم آگے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں کہ homeostasis کو جس طرح میں کہا کہ جو effectors ہیں effectors کیا کرتے ہیں effectors جو ہے وہ feedback دیتے ہیں response دیتے ہیں تو یہ feedback کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو اس میں دو types ہوتی ہیں وہ سارا ہم آگلے lecture پر discuss کریں گے تو آپ آگلے lecture کے update کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ سے مصنع ہو جائیں اور پچھلے lecture کو ساتھ ساتھ revise کرتے دے 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 نیک دے گے ہم کبھ